بسم اللہ الرحمن الرحیم منتخبین المنتجبین وران اللہ علا آدائہم مجمعین من یوم اداوتہم الہ یومتی رب شرحلی صدری ویسرلی عاملی وحرل قدتا من لسانی یفقہو قولی ناوری علیم مظہر العجب تجید ہونا لکا فی ناہی کلوہمین وغمین شیل جلی بیاری 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 سلام دعا ہے پروردگاری عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس فرش عزا سے کوئی خالدہ ملنے جائے امام وشن سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں و بیچیوں کے پردے سلامت آئے حالی مرتبت قدر قوارہ ملکن مختار صاحب ان کے اس عزائی قبیل کی نوکری کائنات کی مالکیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شہر ملتان سے وہ سارے معروف عزادار جیسے قدر قارب جنسی صاحب جیسے بھائی حزید شاہ صاحب جیسے قصید شاہ صاحب دیگر جوابات تشریف ہمائے کائنات کی مالکن نام بنام سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نیو شلے کے نیر بھائی شلے کے اس آخری ماتمی تک میری شہزادی یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخیر حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے شاید بھائی نے حسن صاحب میں جس طرح یہ درواز سجائے ہوا ہے کائنات کی مالکن انہیں اور عزتیں عطا فرمائے اللہ اشفاق ادرجیو کی جھولی یہ بات فرمائے مارمزین صلیر کے آخری ماتمی تک اپیل ہے جو مندیں بولتے ہو امیر گنا میری اللہ اسے لکھر کی عزت کا واسطہ ان گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیاہت درود سارے ملکے بلندہ اجازت ہے تھوڑا سا بیدر تھوڑا سیئیوں سوری برانہ مانی ہے درود سارے پردو ملکے بلندہ شریف قائد بھی پھر گیا تو وطن کی ساری انفضہ لڑی بایدر میری ایک مجبوری ہے میں شائر آم اور شائر جڑا ہوں دا وقتی زبان ہوں دا میں چہوں بھی تو میرے نہیں پاس آتا میں جس دور سے گزر رہا ہوں جو اس وقت لیا اور پاکستان کے حالات چل رہے ہیں جس طرح کی گفتگو ایڈیا سے آ رہی ہیں اس کے جواب میں جو کہ شائر جو ہوتا ہے اور قوم کی آواز ہوتا ہے میں غیر ہی بارا ہوں اچھا بتا کوشش کرو تو اگر آپ یہ عذر دیں تو ایک بات جو میں نے موضی سرکان سے کی ہے یہ نہیں میری مجبوری ہے شائر ہمیں جی سارہ جی میرمانی ہے میں اس تو وغیر رہ نہیں سکتا میں پیانا شریف قائد بھی پھر گیا تو بطن کی ساری فضا لڑے گی ہاں ہاں سب جیو پیر شاباش اور اس طرح نہیں بولیں یہاں کچھ نہیں ہوتا ہوسائن تکہ سمد ذکرہ حوسائن نے تو بولیاں کمنی سرداروں میں نہیں نہیں ہم یہ نہیں ہوتا ہمیں رگرد پہ آکھنا اس ذکر تو پہلے اسے کیا صدقی کیا ہوئے کہ ساریوں بہارہ سے ذکر دیاں ملین حوسائن تکہ سمد چاہتے ہیں یہ نہیں اس ذکر میں بولنے سے بندہ عزتہ دار ہو جاتا ہے بندہ ایک اپنے زبان ہو بندہ سارت انگلیوں میں بولتا رہے میدان میں بولتا رہے سڑکوں پہ بولتا رہے اور جہاں بولنے کے لئے زبان ہے مان نہ بولے کیا فائدہ زبان کا آجی تھی جیو پہلے میں ایک شریف قائد بھی پھر گیا تو وطن کی ساری فضا لڑے گی یہ پاک دھٹی کا عظم ہے کہ جفاگروں سے وفہ رہے اے کا حضر 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 شریف قائد بھی پھر گیا تو وطن کی ساری فضا لڑے گی یہ پاک دھتی کاز مہر کے جفاگروں سے وفا لڑے گی کوئی تو کافر سرشد نشنن کو آئے کافر سرشد نشنن کو یہ حقیقت بتائی شاکر نشان حیدر کے وارثوں سے پتوں کی اولاد کیا مجھے ہائے مری اور ایباد سکیئتی سے کھڑے تو بولو ہائے مری جیو سا جیو بے ڈیو سا جیو بے میں آپ سلام بہتا ہوں میں اکرام مالا شخصہ دیانے ہیں عزیز تا دے میں جنگ 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 جیو کیا کہت ہے کیا بات ہے میں نے ہر کیا کیا مزاد ہے جیویں شریف قائد پہ پھر گیا تو وطن کی ساری فضالہ لے گی یہ پاک دھتی کازم ہے کہ جفاگروں سے شاید باش تین کا فیر بلی نام لہی ہے جفاگروں سے زفا لے گی کوئی تو کافر سرش تشمن کو یہ حقیقت بتائے شوقت نشان حیدر کے وارسوں سے گتوں کی اعلان مولانا شاید حق سلام اطلابی کیلہ شونہ پہ بھول دی انکا جی کل ہور میں کتی ہے تے ماہول ایڈی تیدی نال شاید بنگی ہے میں دل پہ گردہ کال ہوئی میں اگر جاہد دیو تو گردہ آن جاؤں مولانے سے خبر آئی ہے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے دھمکی آئیے ہم پانی پند کر دیں گے میں نے کہا پندشے آپ کی دھمکی ہے محلم کے کری ہم پھولا کل میں تلقیل ہم بھئی جن میں آنکھین کی یہ مجھے ہم میں سمجھ آئیے ہاتھ کا اطلاع نہ رکھا بھائی ہائے لی ہائے لی جی میں جی بھائی جان سلامت رکھو ہاں 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 یہ ہے شائر سننے کا صلیقہ سلام بھی رہن ساتھ سلام میرا اللہ حافت اللہ حافت جی بٹا جی بٹا یہ آپ کو بجھے ملے آئے ہائے بندش ہے آپ کی تھمکی ہے پندش ہے آپ کی بتا ہے یار یا تو بڑی مرمانی پچھ جو نہیں ہوتا ہے میں نامنا بندش ہے آپ کی تھمکی ہے اے تھوڑا ہیں کرنے کو انہوں نہیں ہوں ہاں تمہیں ہوں تھوڑا ہے جو میری اگل ریکھنا آشکہ بار بندش ہے آپ کی تھمکی ہے میں پڑھ جانا دودھے ریکھ گئیلے میں ٹیکل گو ہوں تو ہوں بندشِ آپ کی تھمکی ہے محرم کے قریب بندشِ آپ کی تھمکی ہے محرم کے قریب یہ خبر پستی فطرت کا پتہ دیتی ہے آئے حیمد اللہ حرکت میں بادشاہ حسین تے دیکھتی کہا سمیں پتہ نہیں کی تو کی تو کی تو کی تو حلالی آئے بیشت اور کوئی نہ بولے میرا کوئی گرانی میں قرآن سو ازمان ساتھ آتی ہو گیا بندشِ آپ کی تھمکی ہے محرم کے قریب یہ خبر پستی فطرت کا پتہ دیتی ہے اور وقت کے شمر کو شوقت ابھی معلوم نہیں پیاس چٹ جائے تو پانی کو ہرارے کی اے حرارہ اے حرارہ میں صدقے جوانا تیرے سلامتے صدقے اللہ حرارہ اور جوانا جوانا اللہ حرارہ اللہ حرارہ موسیقی 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 خوش آعمت کرتا موش رہا کبستی فطرات کا مصر بار کر تم نے مجھے قیمت دی مجھے بتایا کہ اس معاشرے میں اس سماج میں اس بستی میں اس ونجمع میں کتنے لوگ کتنے حساس ہیں اور کس میار پر شہر سنتے ہوئے اللہ اکبر مندشہ آپ کی دھنکی ہے مورنم کے قریب یہ خبر پستی فطرت کا پتا دیتی ہے وقت کے شمل کو شوقت ابھی معلوم نہیں پیاس لٹ جائے تو پانی بھیر سارے نوکر ہیں نری کے اور ہر نوکر کا اپنا مزاد ہے کچھ آکامات ایسے ہیں جو مجھ پہ واجب کر دی گئے ہیں جی ایس کی اوپی طرف سے دھنوٹ پڑے آنے کے بھیرانی تیرا فالی زنگر سے کیا کہنے جیہا پھیر سارے نوکر ہیں نری کے اور ہر نوکر کا اپنا مزاد ہے کوئی صورت کو چڑھنے نہیں دیتا ایک مزاد کا لگا نہیں بہو بڑی گل پکرے نا کوئی صورت کو چڑھنے نہیں دیتا کوئی اتھر نہیں دیتا کوئی باتروں پر سواری کرتا کوئی جندت سے روٹی ملو کوئی جندت سے کھانا مگوانا مشکل ہے یا جندت میں کھانا بھیجنا مشکل ہے دنیا کا کوئی بندہ دنیا کی کسی کتاب سے مجھے ثابت کرتے ہیں فریشتے روٹی کھاتے ہیں زندگی کا کمایا وہ اس کے حوالے کر دیں مہرم دی کتنی ہو گئی پنج میں یہ کوئی ہوں یہ اتھے آئے ہیں دو ترائے چار پنج پنج میں دیاری ملوان دی آئے ہیں ایک کچھ ہو شاید ملوان دن ہو گئے ہیں میں آنا تو شاید ملوان دا ہے لنگر لگا پہا نوٹی لنکی بھئی انہیں کہلے پر لنکی بھئی ہوں دی یہ نے بھی صحیح فارمائیٹی بھوئی کرتے ہیں لنگر سامنے اتھیار پی ہوں گئے ایک دن کو ایسا ہی آتی جیدہ میں لنگر بنگیا ہو گئے پہنگ دن ترتا ہی میں نوٹی لگا پی رہا ہے میں بھائی جانے لگا پی روٹی لگی بھئی کھا رہا میں تک اگلے ہی ملوان دی آئے ہیں میں ایمان حسن ستلا رگر نکی لیا زاکی رہا نکی لیا زاکی رہا بھائی جانے لیے کو میں پڑھ دیا پڑھ رہا زال ہو گئے ہیں پڑھٹ رہا لگئے لگئے صاحب سے ہی آتیار پہ League میں ستم کڑھ رہا زال ہو گئے ہیں میں میرے مسین دو دو leaders میں میرے مجھر میں ستم کھisko میں میرے مجھر میں دچاروں کو ستم کھisko اور پھائی مجھر میں د News پڑھاتเลย میں میرے مسین دو گو ٹھیک ہے گر لگا ہونے ہیں میں روٹی مگلی نہیں ہوں گی میں پتہ جہاں گا تھے روٹی لگی ہوئے گا نہیں سمجھا رہے گا کائنات کے عزتہ دار فرشتے ہیں ایک جبائیل ہے ایک میکائیل ہے ایک ازرائیل ہے ایک روحیں کبز کرتا ہے ایک رزق مانتا ہے ایک ان دونوں کا استاد ہے اور بطول کے در پر گڑے حسین کی مو بولی امہ سے کہہ رہے ہیں اے میں یتیم آجی میں مفقی نہیں سلام ہے بھائی سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے اور پترہ دے کیا کہہ رہے ہیں اوہ بیوار کو لہتا ہے شاہ باش حسین تی سو ملپ آئی بھائی میں جملے تھا حسین سخی کی مو بولی امہ سے بھائیلان کہہ رہے ہیں جی میں یتیم آجی میں مسکینہ آجی میں سیر آجی روٹی تو ہو اس کا میں نے ترجمہ کر رہی ہے اپنی زبان میں جو یہاں بولی آتی ہے اے لنگر دے ہوئی ہے جی نرزے اللہ نہیں آجا لنگر دے ہوئی ہے میں نے کہا تم لنگر کھاتے بھی ہو میں نے کہا کھاتے تو ہی میں نے کہا کھاتے نہیں ہو تو مانوے کیوں آئے میں نے کہا آپ نے یہ تھوڑی مان کریں تم جیسے کو سب جانا چاہ رہے ہیں دا ہے کے بچے بنو ہم وہاں میں یہتے ہوئے یہاں سہلے تھے تم نے کہا ہم سلام ہی نہیں میرا جی جی ہاں بہتا ہاں بہتا میری میرا بچھرا جی نہیں میرا بچھرا جی نہیں سلام بد رہے گی جی نہیں ایلالی کتا کتا ماتمی آئے گے جی کو میرا بچھرا جی نہیں مانا میرا بچھرا جی شخص کو سنیاں کرامل ریچو صناحewا کریں محمری جوہے کچھ مدھے مدھا دن ہے جو دن آندھر مہینے سے ساری مہینے چھوڑ دن بڑی چھان آل سجا کے سوڑ کے گھر جا کے بہت دسیں دن قرآن سو ذاتیں تر لے کر دریا ماں ہی نہیں بولیا خیر ہو اللہ حسین اس دن مرکہ اپنے لئے چھوڑی مانگے تمہیں سمجھا رہے ہیں ہم وہاں لیتے ہیں ہم سے لیتے ہیں میں نے کہا اچھا یاد مجھے خالق سے تو بات کرتا میں نے کہا مالک تیرے ہاں کوئی روٹی کھاتا اور میں نے کہا کھاتا نہیں نگوائی کیوں ہیں پرگر تو نہیں ہوتا میں جانتا اس گھر میں ایک کمیز ہے پیاری نہیں اتنی ہے کوئی اسے مانگ کہتا ہے کوئی بیٹی کہتا ہے کوئی بہن کہتا ہے ساعت ہے کہ تو سب کے مرکہ اپنے شکریہ سوڑیا ہے جمعہ ریکٹ اور نظر پر کردا کوئی اسے مان کہتا ہے کوئی بہن کہتا ہے کوئی بیٹی کہتا ہے ان کی نسبت سے مجھے بڑی پیاری لگتی ہے ایک دن اس نے اچانک پنچ تن کو گھر بلا کے مسلحہ بشاہ کے مجھے کہنا ہے پنچ تن کے لیے روٹی بھیج مجھے اللہ کے جنت کے باورچی خانے میں پنچ تن کے میار کی روٹی پکتی نہیں جس کے ہاتھ کی کھاتے ہیں اسی سے ملکبہ رہا ہوں جب کہے گی واپس کر دو نا جی سلام ہے تمہیں سلام ہے تمہیں نئی میت پردار ہوئی ستا جی سلام ہے پیلانس ہو اوہ میرے پوپر گھرنچی ہو ہائے لری بولی 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 سیزمہ کا ہی زبان ہا ہی مرنا جی سا جی جی سا جی جب کہے گے واپس کر دے گے جہر سالے نوکر ہے اس گھر میں ہر نوکر کی اپنی طبیعت ہر نوکر کا اپنا ملاج دے کوئی سورج چڑھ نہیں دے رہا وہ دیکھنے میں حبشی تھا جیسے پڑھا کے رسول نے کہا دیا بلال کچھ لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے بلال آزام نہ دے انہیں گا لوگاں میں پتر جڑھا کن ہے انہیں گاں کیا ہائے 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 نوکر Henry خ обяз Co نسلی جی �وہ ت میرے چا کہ زبان سلامت رہی میلنوں سواد آئے بیو کھیکا ہائے بلال آزام نہ دے آپ نے تو نہیں کہا نا بل میں نہیں نہیں کہا لوگ وہ کہہ رہے تھے میرے بہنکیں براد سے کہیں بلال ازاز نہیں ان سے لمسا کہا کیوں محمد نے کہا وہ کہتے ہیں رن کا کالا ہاں ہونٹ میں لکنات ہے ہونٹ چٹرے ہیں زبان میں لکنات ہے روک رک کے بولتا ہے شین کو شین گیاتا ہے شین کو شین گیاتا ہے شین کو شین گیاتا ہے بلال باقی باتیں ہیں تو ایسی جن کا علاج نہیں ہے تیرے پاس مثلا کونٹ موٹے ہیں تو موٹے رہیں گے رن کالا ہے تو کالا رہے گا لیکن یہ جو بات ہے نا بھی شین کو سین بولتا ہے پرالی یہ تو چھوٹا سکاں ہے تو تین چار دن بھی کوشش کریں نا تو جہاں تو اس حضو کہتا ہے وہاں شدو کہہ دے گا تین چار دن اگر تو کوشش کریں نا تو سین کی جگہ شین نکل ہی جائے گی اس نے پاہوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری عزت کی قصد میں میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ نکتے چکتے نہیں ملے مار ستیا سبندیاں میروں میرا پرے دا بندیاں تو نہیں بولے اور بلے گا میں دیگر کھول کے کرا تو بچا سکتے بکنے ہاتھ چیے ہائے گری ہاتھ چیے ہائے گری ہاتھ چیے سنو دی بانجن کیا برا ہاتھ چیے بولن دی کیا برا جیوو جیوو میرے بندیا ہات چا سکتے مولا آپ پہ راضی ہیں انہوں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ تین نکتے چلتے ہی نہیں میری زمانے میں کیا کروں یہ ایک ہر نوکر ہے علی کے ہر نوکر کا بشم لگا اپنا مزاد ہے اپنی طبیعت ہے اپنی شناف ہے ایک نوکر ایسا بھی ہے علی کا جس میں نحج البلاغہ کا خالق ناز کرتا تھا کمزی موشن میں تکا لگا گئے ایک نوکر میں کیا ایسا بھی ہے علی کا جس کی فساد و بلاغت بسازی نحج البلاغہ کا خالق علی ناز کرتا تھا تین تلفز ہیں اس بادشاہ کے نام کے ترمہ بن ادائی بن حاتم تائی ترمہ 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 نام ایک ہے تلفز تین ہے عرب والے سے ترمہ بولتے ہیں کوفہ والے سے ترمہ بولتے ہیں ہم پاکستانی انڈینی سے ترمہ بولتے ہیں بندہ ایک ہی ہے مہربانی 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 ہم کھیک گا تیرے سے بہت درمہ رہا ہاری اترین ایک بندین اور میلین آن دا ہے خب کو کرو جا سے نیرم بنے سری جا رہا نائے آئے آئے حالی ترمہ بن ادائی بن حاتم تائی میں آت دی بی باوی میں دن دی گھوستگو تبات وہ خدود اللہ خون تحجن بھائی کبیر والا خانے والا دریا خان تک تو کل مومین ہے بچھے ہیں سنیور تو کل حضر آ رہے بچھے ہیں جھنگ تو کل مومین ہے بچھے ہیں ملتان دیکھو ساتھ چہرے موجود ہیں ریمی ملتان ہیں اے جڑے لوگ جڑے بردر کو آر روز تشیب نیاندن انہوں تھا میں ترلہ پہ کردہاں بیدار نہیں دیری داد ہو گئی ہکمہ ستنی داد ہوں تھی جڑی میں لے لیئے گل سمجھلی ضروری میں گل کرو کیاں آئے 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 آئ اس کے گھر کے چالیس دروازے تھے اس کے گھر کے سائل ایک تفاہ ماننے گیا وہی سائل پھر دوسرے دروازے سے پھر دیسرے سے پھر چوتھے سے پھر پانچویں سے چالیس دروازے تک گیا وہ کورسی ڈال کے بیٹھا ہوتا تھا اس نے کبھی کسی سائل سے یہ کہا نہیں گیا تو ابھی تو لے گیا اس نے کبھی کسی سائل سے وہ کھانا آئیت سے آگیا تو ابھی تو لے گیا تو ابھی تو لے گیا تو ابھی تو لے گیا چالیس دروازے ہے چالیس دروازے سے ایک ہی سوالی آتا ہے وہ بار 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 دیتا ہے حسین تک سمجھے دینٹر علی عوضی زبان تھا تمہیں جان میں مکتر جملہ مینہ نہیں جملہ علی دا ہے جلالہ علی کو فرمتے ہیں یہ سخافت کی تعریف کر رہے ہو یا توہین کر رہے ہو اس نے کہا کیا مطلب یا علی علی فرمتے ہیں پہلی بار اتنا کیوں نہیں دیا کہ پھرنا نہ پڑے پہلی بار ہی تو کیوں نہیں دے دیا کہ اسے پھر سوال نہ کرنا پڑے پھر مانگنا نہ پڑے یہ کچھ سخی کا ہوتا ہے علی کا ناکہ ہے سفر میں تھے علی راستے میں علی کو شام کی حاکم کا خط میں لے گا میں کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو حالات تھے ان کے ہاں سفر میں تھے علی راستے میں علی کو خط میں لے گا خط میں نے کہا ہوا تھا لی میں نے سنا ہے تو میں نے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہوں جنگ سے دھیر ساری لوگوں کا نقصان ہو جائے گا جنگ سے دھیر ساری لوگوں کا نقصان ہو جائے گا پر اگر جنگ کرو گے تو تمہارے پاس کچھ بجے کا بھی نہیں کائنات کے دو چار پڑے لکھے تمہارے ساتھ ہیں بابا ایک اس طوریٰہ اتیاد وقت میرے کو مدین ہوندی نہیں یہ تایاں رکھی تو ہونے اس طوریٰہ اتیاد میں نہ کہا کائنات کے دیوے بھئی کائنات کے دو چار پڑے لکھے تمہارے ساتھ ہوں باقی سارے دنیاں میرے ساتھ علی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں خاتدہ مطن نہ ہوئے مدین اسے چوکل کھلار کے میں گولی مار دیں میں انہوں حوالے کر دیں دنیاں دیں بھی انہوں مار دیں جو میں حوالہ نہ دیں گا جو میں کتاب نہ دیں گا میں انہوں مار شخص نہیں ممبر دیں آمد دیں گی جو میں پڑھ کے پڑھا دیں کوئی نہ بولے تو وہ میرا مجرے میں خاتدہ مطن ہے علی کو میں عام آدمی نہیں میرا باپ زمان جہادت میں کافروں کا سزدار تھا باپ زمان جہادت میں کافروں کا سزدار تھا علی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں میرا باپ زمان جہادت میں کافروں کا سزدار تھا باپ زمان جہادت میں کافروں کا سزدار تھا جنار آگئے علی کو خط رکھنے پر دل آگئے علی کا حلی دوستوں کے ساتھ دکھ لے ہو تھے علی کے پاس ظاہراً کلم بھی نہیں ہے شاید یہ ہوگی ہوں گی ہمیں نہیں شوقت چھوڑندہ علی کے پاس ظاہراً کلم بھی نہیں ہے روشنائی بھی نہیں ہے کاغذ لیا رہی ہے کسی سے سامان سے نیزہ نکالا جاتے ہوئی حرم کے شینے میں پیوست کیا حرم کے خون کو روشنائی بنایا سیاہی نہیں سیاہی نہیں سیاہی نہیں روشنائی سیاہی صرف سیاہ رنگ ہوتی ہے میں کے سیاہی صرف سیاہ رنگی ہوتی ہے باقی سارے رنگ روشن ہوتے ہیں اس لئے کوئی بھی جو دوسرا کلر ہو وہ سیاہی نہیں ہے وہ روشنائی ہے ہیران میرے بھائی بھائی بہت شکریہ بڑی بڑی ٹیپکل گل نہیں تھے بڑا شکریہ بھائی 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 ہیران کے خون کو روشنائی بنایا نیزے کی نوک کو کلم بنایا شام کے حاکم کو خط لکھنا شروع کیا علی لکھتے میں حبت خدا ناصر مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی لکھتے میں حبت خدا ناصر مصطفیٰ میرے دل میں شریعت جوانیہ مانے جوانیہ مانے میں حبت خدا صدید تھکے ہو میرے دل میں شریعت کا احساس ہے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا میرا ہر لفظ جلت کا کاس ہے علی لکھتے تیرے اجتاد کے جس نے کہتے ہیں سر وہی دلوار اب بھی میرے کیا آپ آتے ہیں کیا آپ آتے ہیں کیا آپ آتے ہیں یہ مرشن جی 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 سمجی مرشن آتو جو ہے ہائے لری سلام اے دون علی لکھتے ہیں میں حبتِ خدا نیسے مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا میرا ہر لفظ جلت کا کاس ہے تیرے اجتاد کے جس نے کہتے ہیں سر وہی دلوار اب بھی میرے پاس ہے وہی دلوار اب بھی میرے پاس ہے وہی دلوار شاید پہلے بچے تو رہ کے اوہ میرا آخری ہلاری دلواریں دکھروتا ہے اس مندارے چوہے کبندہ یا کھنا میرا بولر دل نہیں آیا میرا میرے نام لازمہ ہوئے ذات یاد نگلے دیا کہ میرا بولر دل نہیں آیا میں کلم توڑ کے توڑنا سہی جاہاں آئی تو بات شہر ہی نہ کا علی فرمت نے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ درا میرا ہر لفظ جلت کا کاس ہے تیرے اجتاد کے جس نے کہتے ہیں سر وہی دلوار اب بھی میرے پاس ہے بے خبر تجھ شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام چونے ہے چون gespannt ا應ی cri پڑھنی چونے پڑھنی چونے پڑھنی چونے پڑھنی چونے پڑھنی چونے حق 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 ایک شہر میں یہ مطلب ہم نے تو کیوں نہیں بولیا فرماوaka san تیرا اَжداد کیا جس میں کہا تو حسان وہی تر بارب بھی میرے پاس ہے بے خبر تجھا شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام اب پاس ہے علی فرماتے میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے کمہ سمت سے تری بڑھا اے مائز اے مائز آپ تشریح کرا ازاد اللہ بھی دائد کے مد آیا علی فرماتے میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے پیاس اس کی نشایت بجانی پڑے اپنی اوقات میں رہتے ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے مجھے تلوار پھر سے مجھے تلوار پھر سے مجھے تلوار اپنی اوقات میں کی جنگل جمنگل بڑھا دی تھی سلام اے دل تو اٹھے سنوں کی کیا بات ہے تو اٹھے جمولن کی کیا بات ہے اپنی اوقات میں رہ کے حسن ہو مجھے تلوار پھر اسے اٹھانی پڑے خط بند کیا انہی نے نوکروں کی طرح دیکھا بھائیہ رہن میں کی خط بند کیا انہی نے نوکروں کی طرح دیکھا تریمہ پہنی آئیں پہنی فرمت ہے تریمہ یہ خط ہے میرا شام کے حاکم کے پاس لے جا ہوئے کنتا لگتا انہوں کی دکری کھنا جسی کھنو کا ہنہی میں تریمہ کی جیسے تریمہ آز کرتا علی فرمت ہے یہ خط ہے میرا شام کے حاکم کے پاس لے جاؤ گے اس نے دکھا صرف خط لے جاؤں گی یا اسے لے آوں گے ہم نے لے دے ہن تری معاہد ہیں ہن تری معاہد ہیں تھاگئے ہیں جی سلامی نئے ساتھ نو جی بھائی بڑی مہربانی جی وہ جی وہ جو نو جس پر عوی کو ناظ ہے اور ناظ بھی اس کی شجاپ پہ نہیں اس کی بلاغت پہ جس کی فساد و بلاغت پہ نحجر و بلاغت کا خالق ناظ پہل مکنہ گئی ہے بھائی آدھا گابی مک گئی ہے یہ خطہ میرا شام کے حکم کے پاس لے جاؤ گئی انہیں کہا آپ کو ہی تو خط میں دوں آپ کو ہی تو چندے ہوں یہ خط ہے میرا یہ شام کے حکم کے پاس لے جاؤ یہ در آؤ قریب آؤ کچھ باتیں سنجھیں کچھ باتیں سنجھیں یہ خط رہی ہے اس نے علی کا پگری بانتے تھے عرب میں سارے لوگ آج کا بھی بانتے اس نے وہ خط پگری میرا پگری سارے پانتے تھے اللہ کہنا میں پان لما میں سوچ نہیں کری میں نہیں بنانا پان نہیں بھی آئے لیکن کچھ تھا سب گناہ رہا کریا پگری اس نے بانتے تھے ساتھ لیا علی کا اوڑ پہ سوار ہوا شام کو نکل گیا اب حکر اتنا ہے علی کہ اس نوکر گا کے جب یہ اوڑ پہ بیٹھا تھا تو اس کے پاؤں زمین چھوپ رہی تھی سفر کرتا 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 یہ شام میں ایک باگ کے قریب سے گزا داخل ہو گیا شام میں اس باگ میں ہمیں یہ شام کے اوڑ پہ کھڑے تھے عمر ابن آس ابو راو حکم ان چھل جیل وغیرہ اور یہ سارا علاقہ ہی باگات ہے تو ہم پتا ہے باگات ہیں دیواراں کتنی ایک ہوں دیئے کچھی اور دیواراں دیئے اکثر باگات دیئے رکھیں انہیں کامیں انہیں کام کر دے پہ انہیں اور انہیں باگ کی دیوار کے اوپا ایک سے دیکھا ایک رکھیں انہیں مجھے باگ کی دیوار جنگیں بزی ہوں دی ہے باگ دی دیوار کے اوپا سنو انہوں نے ایک سا دیکھا ایک دو سپس ہوئی گا ہرے کو بندہ ہی ہے وہاں کے ہاں میں ہی مستہ تھا بندہ انہوں نے کہا چلو بار چلی دا ملاب رہی ہے ہاتھ دی توکھلو رہا ہم نے پہلا جملہ مزار کا کہا اس نے کہا ہالے اندہ کا خبر امیل سما بھائیا کوئی عشمان دی گا اندہ پہ دے ہی نہیں بڑھوں تک قابلیوں اتنا ہیں میں تیرے سیر اسمان مارکہ لگنا ہے ہاں اندہ کا خبر امیل سما تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر بھی ہے اور عامتی کا سمیں جس بندے نمہ نادری پڑھ کے لدھ پر آئے مزین وہ بولے نہ توتزا کے اندیچہ سنو کوئی اس نے کہا کوئی آسمان کی خبر بھی ہے علی کے نوکر نے مسکرہ کے گا خبریں تو بھیل ساری ہیں تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ آسمانوں کی غشت میں علی ہے جو تمہاری موت بن کے آنے والے آئے 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 مان صدیقے مان سلام میراں کو دے بوڑا ہوں عدارہ شکریہ کو دے آپ اچھے رکھی اچھے رکھی آسمانوں کی غشت آسمان ایلی آسمانوں کی غشت میں علی ہے جو تمہاری موت بن گئے آنے والا ہے وہ جب کہا بھائی جب کتھ ہوئے ہو لے دے مگل یہ آنے حلید ناظم بھائی جب کتھ ہوئے ہو اس نے کہا کاسے دوں لیگی تمہارے حاکم کے لیے خط رہے ہو انہوں نے کہا جی اے اوہ سلمان دروال بچ ملہ اوہ ترائی میرد بچ ملہ بچ ملہ بچ ملہ اب وہ آرام آرام سے وہ تیز رفتار گھوڑوں میں سوال ہوئے حاکم کو جا کے اطلاع کر دی علی کا ایک نوکر آ رہا ہے ہم نے تو بس سے اس بات کی اس نے طبیعت چھیک کر دی ہم نے تو بس سے اس بات کی اس نے ماری طبیعت چھیک کر دی اب تم جانا اور اس نے کہا کمال ہے صاحبہ صاحبہ میرا نگر کا دی اب میں اکینا جانگوں بیٹھو تو بیٹھ گئے علی کا نوکر اونٹ سمیت دربار میں داخل جو تو سمیت اونٹ پہ چڑھ کے سامان سے نیدا نکال لیا نیدا نکال کے درمیان سے کارلین کو چیزتا ہوا ترپار کے این سنٹر میں نیدا نصف کر کے اس کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کے ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ہاں بہی تمہارا حاکم کی درہ ہے ہاں بہی تمہارا حاکم کی درہ ہے انگل نے اپنے آسے دکھو ہے تو کاسد ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا تُو ڈاکی ہے اس نے کہا ہاں میں لیگا نہ کروں ملیگا داکی ہوں ملیگا کہا سے دوں ملیگا پیغام پڑوں اس نے کہا ڈاک کیسے آتی جیسے تُو آئے اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا ڈاکیاں یوں آتی کیسے تُو دربار میں آگے کمال ہے یا تُو حلیقہ قاصل ہے اتنے بڑے بندے کا قاصل ہے اتنے بڑے بادشاہ کا قاصل ہے حلیقہ نوکر ہے درباروں میں یوں آتے ہیں اُٹ سمیت آگیا ہے جو تُو سمیت آگیا صدیہ ناس کرتے ہیں تُو نے کہا لیم کہا یہ کوئی طریقہ ہے آنے کا سامنے امیر بیتھا ہے تُو نے امیر کو سلام نہیں کیا اور تُو سے حاکم کہا ہے سامنے امیر بیتھا ہے تُو نے امیر کو سلام بھی نہیں کیا اور اُوپر سے پوچھ رہا ہے حاکم میں مجھے کہا کدھر ہے امیر امیر کدھر ہے کدھر ہے امیر انہ نے کہا وہ سامنے امیر بیتھا ہے انہ نے کہا سبان اللہ امیر کو تمہیں وان چھوڑا ہے مجھے آئے 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 صدیقہ تُو لگا چچی جالی بے حد چچے سلام ہے امیر بیتھا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ امیر کو تمہیں بڑا بڑا مان کمال داد دیتی آدھے میں دیلکھنے تمہیں نالا اندھے مال ہے غازی ارتا نہیں بھی خسین ارس ترکھی امیر کو تمہاراں چھوڑا ہے امیر کیوں سے آگیا امیر نے تمہیں درباروں میں جانے کہ آدھا نہیں سکھا ہے اندھے کہ کیا مطلب اس نے کہا کبھی کوئی یارپ نوٹ پہ بھی دربار نہیں گئے تو نوٹ سمیت آگیا جوتے سمیت آگیا یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہے اندھے کہاں طریقہ ہے تو نہیں لیکن میں جب وہاں سے آنے لگاؤں جب خط دی انگلی نے مجھے تب اندھے کہاں چاندرہ اونٹ کا دھیان لکھنا جہاں تم جا رہے ہو نا مداد کچھ ایسا ہے کہ ان گریبوں کو نرم آدھا کا پتھا نہیں چلتا انہاں تمہاں بھیجڑے نہیں اپڑے میری مادہ میں اس چھوکے اگلکار نہیں سکتا میں بابندی نے چکھلا ہائے بگی ان نے کہاں لینے کہاں چاہاں جاناں جا رہے ہیں ان گریبوں کو نرم آدھا کا پتھے لگتا ہمونٹ چھوڑی ہو گیا پتھے لگے گا ہمونٹ سا کیونٹ نہیں تو کیا کرو گیا اس نے کہاں اچھا ہمونٹ تو سمجھ جاتا ہے جوتے تو کبس کے مطار کیا آتا اس نے کہاں کیا کہنے یہ ہمونٹ نہیں چھوڑتے وہ جوتا چھوڑتے ہیں پیچھے سے یہاں کیا پہ کر دیو بیدنا پہ علیدہ کاسے دے کمال اکلہ کتھی جاندی ہو بیشتی کتھی جاندہ خات رہو تو جاندہ کرو سیاڑا ہے سیاڑا ہے ہاں 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 بڑیوں میں یہ خات تو سلو اسے کو خدا آپ ہے ہاں 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 اس نے کوئی پکڑی کھولی لڑا گر نکل آیا گرمی بڑی ہے نا مل گیا بزنے کا یہ ہے خات بڑے 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 داکیاں دیکھیں بڑے بڑے کاسے دیکھیں یا خات بندہ جیب میں رکھتا ہے خات بندہ آستین میں رکھتا ہے بہت زیادہ ہم خات تو بندے اپنے کمیس میں سیروا کے رکھ لیتے ہیں یہی طریقہ گار ہے کبھی کسی نے پکڑی میں بھی خات رکھا ہے یہ بھی کوئی جگہ یا خات رکھنے گی اس میں گھر رکھتے تو نہیں مجموری ہے صرف علی کا تھانا اونچی جگہ پر کھنا ہای 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 سلام اور تمہنے درگا بطر دیمہ میں نے بھائی سالے حلالی بطر بارو ہائے دریم ہبتے زونوں میں کھا گئی ہائے ہائے میں ہائے ہائے انہیں یا جو پہنی میں بکھا دکھتا ہے انہوں نے کہا رکھتے تو نہیں مجبوری ہے خط علی کا تھا نا اونٹھی جگہ پہ رکھا تھا خط علی کا جواب لکھا کائنات میں پہلا مہمانے جسے میز مان نے کہا اچھا بھائی جان خدا حافظ میں پتہ جائے تھا ہوں پتہ مرئی میں پتہ جاتا ہوں جیدوں میں مہت ہو جاکے تو عورت گیچ پڑھنا ہوتا ہے تو وقت مروں دل پہنچ مٹتے پہویا اسے لوگ جاتے ہیں میں کہا چاہتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے دوستی کا پیار کبھی اپنا پتہ لے اپنے گھر پہ بیٹھا بیٹھا پہلا مہمان میں بھائی جسے میز مان لے اچھا دینا اچھا دینا اچھا دینا اچھا دینا اچھا دینا اچھا دینا وہ سرکاری مہت لگتی تھی اس دور میں چمڑے کی بھائی جان اس نے وہ زوج سے بہت دوری خط نکالا کھول کے اپڑنا چاہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک پہلی مرتبہ ہاں کے مشان تک سلطہ اس نے کہا تو نے سلام بھی کیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا تو نے نئی کالین کا ستیہ ماز کر بھی ہے میں نے تجھے کچھ نہیں کہا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا یہ یہ ملکہ نہیں ایسا کالین تھا کالی زکاة میں آیا نہیں ایسا صتیہ ناس کر دیا میں تجھے کچھ نہیں کہا ایسا اٹھا سمیتیٹھ甘ائے میں تجھے کچھ نہیں کہا تو جوتو سمیتیٹھیں میں تجھے کچھ نہیں کہا کچھ تو آداب operate میں بھی امیر ہوں علی بھی حکمران ہے میں بھی حکمران ہوں علی بھی بادشاہ ہے میں بھی بادشاہ ہوں بادشاہ کا خطر ہے بادشاہ کے نام ہے تو بیچ میں کھولنے والا کھولا ہوتا ہے تو میرا خطر ہے علی جواب تو تُو میری پاس لیا تو نے کھولا کیسے تیری جور کیا ہزرا سبان اللہ اتنے دنوں کا سفر ہے تو نے خط لکھا علی کو علی نے جواب لکھا علی کے تیلے پاس جاو علی جواب لکھے علی کے پاس جاو علی جواب لکھے علی کے بارے تیلے پاس جاو علی جواب لکھے می خود پڑھensیت ہوا میں خود جواب لکھا لکھوم برنا سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سالے حلالی مترباروں ہائے دری ہمیں دردنوں میں کھا بھئی ہائے دری انہیں یاد پہنی میں بھی خط رکھتا ہے انہیں گر اکسے دری مجبوری ہے خط علیکہ تھا نا اونٹھ ہی جگہ پہ رکھتا تھا خط علیکہ جواب رکھا کائنات میں پہلا مہمانے جسے مجممان نے کہا اچھا بھائی جان خدا آپ وہ صرف چ determinants دوست ہی گا پیار ہی intentar پتر ہی گھر پہ THE میں امان ہے بھائی جنہاں جسے میرے زمان لے گا اچھا جناب خیر ہوئے تو آدھی کی پاکن تھام پہ آگا جاؤ خدا آگا وہ سرکاری مہر لگتی تھی اس دور میں جمڑے کی بھائی جنہاں اس نے وہ زور سے مہر توڑی خب نکالا کھول کے پڑھنا شاہد اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک پہلی مرتبہ آکے میں شان تفصل تھا اس نے کہا تو انہیں سلام بھی کیا میں تجھے کچھ نہیں کہا تو انہیں نئی کالین کا ستیہ ناس کر دیا میں تجھے کچھ نہیں کہا ہاں میں تجھے کچھ نہیں کہا یہ یہ بالکل نئے ایسا کالین تھا کالی زکاة میں ہے اس سے ساتھیہ ناس کر دیا میں تجھے کچھ نہیں کہا تو اٹھ سمیتہ آگیا میں تجھے کچھ نہیںчивا تو جوت ہو سمیتہ آگیا میں تجھے کچھ نہیں کہا کچھ تو تو آقا بھی ہوتے ہیں پھروہ علی بھی امیر ہے میں بھی امیر ہوں علی بھی حکمران ہے میں بھی حکمران ہوں علی بھی بادشاہ ہے میں بھی بادشاہ ہوں بادشاہ کا خطر ہے بادشاہ کے نام ہے مجھے بہن دنے میں کھولنے والا کھول ہوتا ہے مجھے سوال ناہände علی جواب تو تو میرے پاس لیا دنے دنوں کا سفر ہے طورented خطر دکھائے علی کو علی نے جواب لکھا لے کے علی کے پاس جاں علی جواب لکھ Shakha میں لنے کے تیرے پاس جاؤں اس نے کہا میں ترے پاپ کا موقع ہوں میری زندگی سیانی جانے میں گزر جائے میں خود پڑھ لیتا ہوں میں خود جواب دے رہتا ہوں صدقے صدقے ہائے جلی جی باقشا جی باقشا یہ ساتھ بھی خیر ہو آپ کو سلام سلام آپ کے سننے کو سلام انہوں نے کہا میں خود پڑھ لیتا ہوں میں خود جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا اچھا پڑھ بھی دے جواب انہوں نے کہا کیے کرے بھی دے جواب پڑھ اس نے پڑھا اس نے کہا سبحان اللہ خات ہے ہی بڑا شکر میں لین ہی گیا خات میں لکھا میرے رشکر ایسے جیسے آسمان پہ ستارے میرے رشکر ایسے جیسے زمین پہ دانے بکھ رہے ہوئے کس کس ستارے سے ہونچ ہوگے کس کس درمال سے لڑھوگے علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق صدقے صدقے ہائے جلی جی باقشا جی باقشا یہ ساتھ بھی خیر ہو آپ کو سلام سلام آپ کو سننے کو سلام انہوں نے کہا میں خود پر لیتا ہوں میں خود جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا اچھا پڑھ بھی دے جواب انہوں نے کہا کیے کرے بندہ دے جواب پڑھ اس نے پڑھا اس نے کہا سباہ انہاللہ خات ہے ہی بڑا شکر میں لین ہی گیا خات میں لکھا ہوا تاریے میرے رشکر ایسے جیسے آسمان پہ ستارے میرے رشکر ایسے جیسے زمین پہ دانے بکھ رہے ہوئے کس کی ستارے سے ہنجھو گے کس کی ستارے سے لڑھو گے انہوں نے کہا شکر ہے یار میں خات میں لی گیا بندہ علیہ نے کہا تھا کہ اس نے کہا مذاق نہ اڑا تو جواب دے اس نے کہا تیرے علش کا ستاروں کی مانت سہی آفتہ بھی بلایت ہے میرہ علیہ اے کوئی بندہ دے ہوں ستارے کے آفتہ آپ نے سمینا دا رہے بولے لینا مجیر شاہ جی انہیں پترہ بھی خیال ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے کہا تیرا رشکر ستاروں کی مانت سہی آفتہ بھی بلایت ہے میرا علی پول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا مہتہ بھی امامت ہے میرا علی میرے آقا کا منصف امامت سہی دشمن و پر قیامت ہے میرا علی اس کا جیون شکست آشنا ہی نہیں بس فتا کی زمانت ہے میرا علی اس نے کہا دانوں کا کیا ہوگا علی کے نوکر نے کہا جب وہ چاہے گا ضرب یداللہی سے کفر کے پورے لشکر پہ چھاند آئے گا اس کے لشکر میں مالک سا ایک برگ ہے تیرے دانوں کا چجل کرتا ہے سوٹر کے پھر کے پھر کے پھر کے سوٹر کے پھر کے پھر کے پھر کے پھر کی کفرسی اس کے پھر کے پھرچکن سے جب وہاں اس کے پھر سے چونہوں کا welق دیرے جی دیاں دیاں آلی دیاں مرکے ٹوریاں مدنیاں اکھا سفر ایک ہے آج جنازہ بڑا مانواناں وہ سو بی بی دے اس پانڈ بڑا مارے ابھیرام آدیشہ ہے اس کے بارے ہیں یہ بندر کربلا کے ہیں نا جو مرکے کربلا کے ہیں نا بادشاہ شایم دروزہ، تو بادشاہ باس دروزہ در میان کھلو کے میں ریس پڑھی ہے اس دن میں دعاقا عبرام آدیشہ میں آدھا دیگا ہے کیاے آدھا؟ یہ تھے ہی کہ تھے ہی بہن میں کرتاو اوہے ہوں میں صدقے جی جنازہ بڑا مدھونے ہیں شام کی ملک آگے بچوں پڑا انہوں نے محمد دے جناتے ہیں پہنٹے تھوڑے مگر میں دہ بارہ مٹ کا مسکم پڑھنا چاہتا محسوس نہیں کرنا شاہ باشا میرا بچہ کلی سونی گال کی تھی اللہ اکبر میری گال ساری زندگی ساری زندگی میری گال یہاں دکھیں ترے چیزیں ہی ہیں جنہیں مستورنوں ترے رشتیوں تمہیں دیئیں اید پیوہ تو مل دی کفن بیرامہ تو مل دی کبر پھت رہا تھا میں نہیں پتا اسے ہی چاملے سکوئے لے ہمیں اید پھت رہا ہی ہے جیسی اسکال تھے ہائی رہی نہیں پت سکتے دی آنک اید پیوہ تو مل دی کفن بیرامہ تو کبر دی جا پھت رہا تھا مقدر علی تھی دا ہی دا ہی تھے بابا تو رہ گیا کفن دا بیرامہ آیا تھے اچھا رہے چکوئی بیانہ بچیا کبر دا بیرامہ آیا تھے سجاد منتہ کرتا رہا کوئی تا ہوا اللہ آؤ اکبر جس مندر میری بیعیس یہاں ہے تیم اور حمدی پر سوندی شاید انہیں یہاں گو میں ولید تا دربار پڑی ہے چیڑے اٹھارہ حسنی حسین دربار ولید اچھا برلا کے یہ ہے نا انہیں جو عبداللہ سلام بادشاہ حسین دنال گئے خودانائے سرکار عبداللہ قرید دید آبا شاہ عمدی ملک عبداللہ حسین نالدول کے گئے اندر بار بچ اٹھائی رجب میں نسید شاہ حسین ملیدہ چھوڑے مقتل عبداللہ اتنا بیمار آئی بھی حسین وہ خدا حافظہ کھڑی نہیں آیا مدینہ دی سرحب تک عبداللہ دید آسے گیا ایڈے سازے خاندانی مندر بیٹھے ایڈے بٹا زدار ویڑا ہے پورے ملک دی کریم جب میں کوئی بندہ میری مدد کرے کوئی بندہ میں سمجھا بھی تا سہی بھئی یہ ہے کہ نہیں ہے جیہا کیا ہے جب ستاگی رجب میں توڑ کے گیا ہے ستاگی رجب مقتل پہ یعبداللہ اتنا بیمارے بھئی حسین کو خدا حافظہ کھڑا نہیں آن سکیا برداشت کر رہے میں شاید پرسان حسن ڈاکٹر زندگی ہوئی میں دا بارہ مٹھ پڑ سانسندی رکھے حسین دربار چو بلن پہلا کہنا حسین پہلا کہتے عبداللہ کچھ آئے دربار کیا ہویا حسین نہیں بولے عبداللہ وقت مچھا دربار کیا ہویا حسین نہیں بولے گھر دی 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 اس لئے کہ عبداللہ تیسری واری کچھ مہت دو پالی کہ مچھ بادشا دربار کیا ہویا تو شکولے بھی حسین سے چکا کر کہ یار میں بہنی بھیڑ دی میں بازار اچھ کرنا مناسب تو کروڑ وفہ سلام میں مات میکن جائے ہتھ ہمارے کوئی میری ذاکری دا کمال نہیں تھی علی کی راضی دے رہتے تھی جلدی کوئی مگنی ہو رہتے جلدی تائیں ہائے جگیتی میں بادار کرنا مناسب نہیں سمجھے عبداللہ کے ہن حکم کرو حسین فرمائے امت مدینہ نہیں رانے دی میں مدینہ چھڑی نہ میں مدینہ جو عبداللہ کے ایک وار اینا تا اس کون نہیں رامن حسین فرمائے نہیں عبداللہ دین بچاؤ لڑنا نہیں دین بچاؤ میں مدینہ نہ حکم ارمانی تک آ کیا کہیں حسین فرمائے ولید میں کو خط لکھائی یزید یزید یا حسین بیعت کرے یا حسین نصر بھیجو عبداللہ حقمت کیا کہیں کہ حسین تک حکماری یزید کو خط لکھ تو کو ساری فوج گھن کے ونیر یا حلید مشرہ تو کسی جب ہے اب پاس کتب کلرم دی جا جاتے شاء اللہ تو آج دیا رہی شاء اللہ دیا نے پڑھ دی انہیو بھی نوڑ کیا بات ہے یار کیلی کون دی جمان ہی مات کرے دی سن خو گیا جی رہ یار جمان جی میں صدق اتر دی مان کر عبداللہ مہربانی کر یزید کو خط لکھ تو کو آگ ساری فوج گئن کے مدینہ ہوئے جا رہ اللہ جان تو کسی تے بھئے اب پاس کو تے گلران دی جازت لے یزید تے فوج جان ہے تے غازی تے میں جان ہوسین عبداللہ رہ پاس دیکھ کے فرن ہیں عبداللہ میں بطول سار کے مارا آئے 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 دیکھ اپنے یار دیکھ مسائل نہ رش بطر یک سلام بطر جوان میرون دینی مطوبہ مار کے بٹھ رون میں گھر سار کے مار آئے بطول اللہ کیا اچھا گھر سار کے مار اتنا احسان کر میں کو تے اپنس کو ہک ایک تلوار دے بچانی میں منجدہ دروے عبداللہ کے مات کون کون بیسی عبداللہ کے ٹھیک عبداللہ کے ٹھیک عبداللہ نہیں بولیا عبداللہ شاید نے پتر کو میری گار سمجھ دیئے جو کو سمجھ جائی ہوئے دمات پر رہے عبداللہ نہیں بولیا عبداللہ عبداللہ سنے نہیں بہن کہ میرا سمجھ سمجھ دیئے گرمی سفر عراق دا رستا دیگل شمس نکا جی آپ لے اس سمجھ مات بغیر کی میں لگا ویسی بندیان سمجھ نہیں آئی شمس مرشت بندیان کو سمجھ دیئے ہوئے بی سمجھ ہوئے اللہ خبر اللہ خبر چاہتا جی محسوس نکر موسی 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 بخور نکر موسی موسی شمس عیم لگا موسی موسی خبر موسی شمس قیق موسی وہ موسی ماتم سنور کر رہے جلاک مردی با بیسی جلاک آسن دی با ماتم جی جلالی دی 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 بیسی جی بھائی دا نائے نا کرنا کلانا رو گے سید آدھا جو ہے وہیو حق کے ماتم دا ہاں میرا دادا نہیں میرا بچھا علی دی دی دے بھنڈ دا نا آئے مزین جڑا تری خشامت کا اندر لانت رو گتا جی میں رو گے نا حسین دی 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 محمد تھی جی میں باقہ مار کر جی میں بال کھول گے رو گے نا جی میں پرسہ پڑھی دے جی میں حق کے ہی حسین پر یہ کو رو مردا کہ اکرانہ رو نا سنے سا علی دی 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 دے اب دو لا زمین تھے جڑے جو میں ہاتھ پھیلا کیا کہ سوالا محمد میں اکسن جو گا نہیں دیا یار میں کوئی کماری نانی بطول دی کبھر دکھے مطرد اللہ کو نانی دی کبھر دکھے میں کبھر بطول کو ہانا نہ کیا کہ سمبہ تیرے بابی علی دی دی دا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہی نا میں کوئی کہنے خیال کرے یا تھارا مرانوانی گئے خیال کرے میری دی کو درنا نہیں آنا خیال کرے میری دی کو مگنا نہیں آنا خیال کرے میری دی کو سوال کرنا نہیں آنا خیال کرے میری دی کو اچھا بولنا نہیں آنا خیال کرے میری دی کو مجمج درنا نہیں آنا مائمان خیال کی تے اور بھیڑاں گا لے دی بھئیے شرابیاں نہ ہجوب جائیں میں غیر دانا بجمہ جائے اکبر سے قاتل یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ دیو دائیں بینندہ زمد خالی نہ مجھے پیلے میں ہائے کر سکتو ہائے کرو پیلے ماتم کر سکتو ماتم کرو پانچ محرم دی چید ہے یہ پانچ داتاں مہمان رہ گئے زہرہ در چاہتا پھر آگرہ سال ہوسی ہوگا اور ہوسی یار میں تکو کی میں نے سامنہ کھنار پڑھے اے اونی انجرہ زینب تر تر کے بیراں کو جو سالے دیئے لگ لگ کے بیراں کو مو نہیں دیئی آدھیئے انہیں جیدہ رہا ہے لیکن نہیں کوچھ نہ تھی بھی حسین اور میں تہلی تاک دے مدینہ چھڑی اللہ حافظ اب دو را کھارے ہیں دیئے ہم اس طرح بیماری مشکل حوصلہ کر رہے ہیں ترہی یا چار منٹ ضرور میں بھی آپ پڑھنے کہاں ہمیں اجازت دینا تو ست کے دلے رہیم چھوڑتو دیئے ہم اس طرح بیماری بھی چھوڑتے علی تھی تھی شوہر تو اجازت منگڑ آئی سندگی جو پہلی باری ابو تراب تھی تھی تراب تو بیٹھی حسوس اگر نہ کرو تاں جیڑا ہی مجمعہ میں آرہوں میں ہائے نہیں ہوئی تھی جا فرز بڑھ دے جمعہ میں آکھ سب ہائے کرنا جا فرز بڑھ دی نو علی جیسے امیر دی زندگی جو پہلی وہی زمین تو بیٹھی ہے چادر رہاں تو چارونی ہے بیمار ابداللہ دکھرنا تھی علی تھی تھی دیا